موسیقی عالمی عدالت انصاف بھارتی دہشتگر کلبوشن یادف کیس کا فیصلہ آج سنائے گی یہ اہم فیصلہ پاکستانی وقت کے مطابق شام سات بجے سنائے جائے گا حاضر سرویز بھارتی نیوی کمانڈر دہشتگر کلبوشن یادف کیس کا محفوظ کیا جانے والا فیصلہ عالمی عدالت میں آج سنائے جائے گا عدالت نے 21 فروری کو فیصلہ محفوظ کیا تھا اس سلسلے میں پاکستان کی ٹیم اٹورنی جنرل انور منصور کی قیادت میں ہیک پہنچ گئی ہے صوبائی دار الحکومت لاہور کے ائرپورٹ پر پرندوں کی اڑان نے پرواز کی آمد و رفت کو متاثر کر دیا لاہور ائرپورٹ پر لینڈ کرنے والی سات پروازوں کا رخ مختلف شہروں کی جانب مور دیا گیا لاہور ائرپورٹ کے قریب فضا میں پرندوں کی اڑان کی وجہ سے پروازوں کی لینڈنگ متاثر ہو گئی لاہور آنے والی کئی پروازوں کے رخ مور دیا گئے ائرپورٹ ذرائع کے مطابق پیریس سے لاہور آنے والی پاکستان انٹرنیشنل ائرلائن کی پرواز کو سیالکورٹ اتا دیا گیا تیار میں تین سو سے زائد مسافر ہیں جدہ سے لاہور آنے والی پی آئی اے کی پرواز پی کے سات سو ساٹھ کا رخ بھی ملتان کی طرف مور دیا گیا وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا کہنا ہے کہ معاشرے میں ہر فرد کو انصاف کی فراہمی ریاست کی ذمہ داری ہے عام آدمی کو انصاف مہویہ کرنا ہمارا نصف العین ہے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے عالمی یوم انصاف کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا کہ کسی بھی ریاست کی بنیاد انصاف پر ہوتی ہے انصاف کرنے والی اقوام ہی عالم میں اپنا مقام بناتی ہیں عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ کسی بھی ملک کی سماجی و معاشی ترقی انصاف سے جڑی ہے معاشرے میں ہر فرد کو انصاف کی فراہمی ریاست کی ذمہ داری ہے صوبہ پنجاب میں شدید بارشوں کے باعث مکان کی چھت گرنے سے ایک ہی خاندان کے سات افراد جان بہاق ہو گئے یہ افسوسناک واقعہ پنجاب کے شہر شیخ پورا میں پیش آیا بارش کے باعث کوٹ عبد المالک سلسل پور میں مکان کی چھت گر گئی جس کے نتیجے میں سات افراد جان کی بازی ہار گئے ریس کی ذرائقہ کہنا ہے کہ جان بہاق افراد میں میاں بیوی اور ماج بچے شامل ہیں جبکہ علاقے میں پولس موبائل پہنچ چکی ہے جو معاملے کا جائزہ لے رہی ہے مکموزہ کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشتگردی کی جاری کارروائیوں کے دوران گزشتہ پانچ سالوں میں اسکولرز اور عالی تعلیمی آفتہ نوجوان سمیت ایک ہزار چار سو ستائیس کشمیریوں کو شہید کیا کشمیر میڈیا رپورٹ کے ریسرچ سیکشن کی طرف سے جاری کیے گئے عداد و شمار سے واضح ہوا ہے کہ جنوری دوہزار چودہ سے روہ سال تیس جون تک شہید ہونے والے کشمیریوں میں ایک سو بائیس لڑکے اور اکتیس خواتین شامل ہیں جبکہ ایک سو چودہ کشمیریوں کو بھارتی فوجیوں نے دوران حراست اور جالی مقابلوں میں شہید کیا مہکمہ ریلوے کی بد انتظامی اور حادثات سے ٹرینوں کی عام دورفت شدید متاثر ہے ریلوے حکام آپریشن کو معمول پر لانے میں ناکام رہے ہیں جس سے مسافروں کو انتظار کی کوفت اور عذیت کا سامنا ہے مہکمہ ریلوے کی غفلت کے باعث ٹرینوں کا آپریشن تحال معمول پر نہیں آسکا بچی ہوں یا بڑے ٹرینوں کی عام دورفت میں گھنٹو تاخیر نے ہر ایک کو پریشان کیے رکھا ہے جس کی وجہ سے اسٹیشنوں پر مسافروں کا رش نظر آنا معمول بن گیا سابق کپتان اور کرکٹ ٹیم کے چیف سیلیکٹر انزمام الحق آج لاہور میں ایک پریس کانفرنس میں اپنے مستقبل کے حوالے سے اعلان کر کے قیاس آرائیوں کا خاتمہ کر دیں گے ورلڈ کپ کرکٹ ٹورنامنٹ میں پاکستانی ٹیم کے ساتھ سیلیکشن معاملات میں شریک رہنے اور پھر نیچی دورے پر چیریٹی کے لیے فانڈ جمع کرنے والے چیف سیلیکٹر انزمام الحق گزشتہ روز لاہور پہنچے پی سی بی نے اعلان کیا ہے کہ آج انزمام الحق لاہور میں پریس کانفرنس کریں گے ذرائع کے مطابق اگر وہ خود اس صیفہ دیتے ہیں تو ورلڈ کپ کے بعد وہ پاکستانی ٹیم انتظامیہ میں عوضہ چھوڑنے والے پہلے اہم اور طاقتور شخص ہوں گے موسیقی